بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل ایزی کوکنگ ویڈ از کا آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی بہت ہی یونیک سے زنگر پراتھا رول کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے چھٹ پٹ سے اس مزیدار سے زنگر پراتھا رول کی ریسپی کو بنا کر ریڈی کریں گے ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیں اس مزیدار سے ایک کرسپی زنگر پراتھا رول کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک گلاس باؤ لوں گی اس کے اوپر رکھوں گی ایک سٹینر شامل کروں گی ایک کپ میدہ میدے کو اچھے سے سفٹ کر لیں گے اچھے سے چھان لیں گے میدے کا جب بھی یوز کریں میدے کو ہمیشہ چھان کر ہی یوز کریں تاکہ جو بھی ان پیورٹیز ہوں وہ سیپرٹ ہو جائیں اب ایک کپ اور میدہ شامل کروں گی سٹینر کے اندر اور اچھے سے پھر سے اس کو سفٹ کریں گے اچھے سے چھان لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے میدے کو اچھے سے میں نے چھان لیا ہے اب اس کے اندر شامل کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دو بڑے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر دیں گے نمک اور آئل کو اچھے سے مکس کر دیں گے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چمچ کو اس کے اندر سے نکال دیں گے اب ہاتھوں کی مدد سے ہلکہ ہلکہ اس طرح سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گی پانی تھوڑا تھوڑا کر کر پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کی ایک سوفٹ سی ڈوبنا کر ریڈی کر لیں گے سارا پانی کٹھا شامل نہیں کریں گے بلکہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی تھوڑا تھوڑا کر کر شامل کرتے رہیں گے اور اس کی ایک سوفٹ سی ڈوبنا کر ریڈی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سوفٹ سی ڈوبنا کر ریڈی کر لی ہے اس طرح سے آپ نے بھی ایک سوفٹ سی ڈوبنا کر ریڈی کرنی ہے اب جس طرح سے عام نورمل آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اس کو گون دیں گے 3 سے 4 منٹ اسی طرح سے اس کو گون دیں گے آج طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بولنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گے کہ آپ کو صحیح سے ریسپی بتا سکوں اس طرح سے ایک ڈو بنا کر ریڈی کر لی ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کوکنگ آئل لگا دوں گی اس طرح سے دونوں سائٹس پر آپ نے اچھے سے کوکنگ آئل لگا دینا ہے اب میں اس ڈو کو ایک پلیٹ کی مدد سے کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی دوسری سائٹ پر ہم چکن کو مارینیٹ کر لیتے ہیں میں یہاں پر لے رہی ہوں آدھا کلو بونلس چکن کچھ میں نے یہاں پر بونلس کیوبز لیے ہیں اور کچھ میں نے تھائی کی پیسیز کو اس طرح سے لمبی لمبی سٹریپس میں کٹوا لیا تھا آپ چاہیں تو سٹریپس میں کٹا ہوا چکن بھی لے سکتے ہیں یا پھر بونلس چکن کے پیسیز بھی لے سکتے ہیں وزن میں یہ چکن آدھا کلو کے برابر ہے اب ہم اس کی مارینیشن سٹارٹ کرتے ہیں ایک کھانے کا چمت شامل کروں گی پاودر لیسن آپ چاہیں تو کرش کیا ہوا لیسن کبھی استعمال کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمت شامل کروں گی چیلی سوس ایک کھانے کا چمت شامل کروں گی مسترڈ سوس یہ آپ کو کسی بھی مارکٹ سے آسانی سے مل جائے گی ایک کھانے کا چمت شامل کروں گی نمک نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں شامل کروں گی ایک چھوٹا کھانے کا چمت لال میرچ پاودر اب تمام چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر دیں گے اس طرح سے آپ نے تمام مسالوں کو چکن کے اندر اچھے سے مکس کر دینا ہے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا لاسٹ پر میں اس کے اندر شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ وائٹ وینگر یعنی کے وائٹ سرکا سرکا ڈالنے کے بعد اچھے سے پھر سے چکن کو مکس کریں گے اب چکن کو اسی طرح سے 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری سائٹ پر ایک باول کے اندر شامل کروں گی ڈیڈ کپ چھنا ہوا میدہ اور اس کے اندر شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ لال میرچ پاودر اور ساتھ ساتھ اس کے اندر شامل کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک ایک چُتھائی چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی کالی میرچ پاودر اب تمام چیزوں کو اچھے سے چمچ کی مدد سے مکس کر دیں گے مہد دیکھے اندر ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو بھی سائٹ پر کر دیں گے اب سوس بنا کر ریڈی کرتے ہیں ایک پاول لیں گے شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ میونیز ایک چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی کرش کیا ہوا لیسن تین کھانے کے چمچ شامل کروں گی ٹماٹو کیچپ شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ مسترڈ پیسٹ دو کھانے کے چمچ شامل کروں گی چیلی سوس ایک چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی شہد تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے سے چمچ کی مدد سے مکس کر دیں گے تو ہماری یہ مزیدار سی سوس بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب اس سوس کو کریں گے سائیڈ پر اب ایک اور بال لوں گی اس کے اندر ایک انڈا توڑ کر ڈال دیں گے چمچ کی مدد سے اچھے سندے کو فیٹ لیں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا کپ دودھ آدھا کپ دودھ ڈالنے کے بعد اچھے سے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس سے بھی کر دیں گے سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر لیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن اچھے سے اس کو مکس کریں گے پھر سے اب ایک سٹرپ کو اٹھائیں گے اس طرح سے اور مدد کے اندر ڈال کر اچھے سے اس کو کوٹ کریں گے یہ وہ والا مدد ہے جو ہم نے ریڈی کیا تھا میرچ اور نمک ڈال کر اچھے سے آپ نے چکن سٹرپ کو مدد کے اندر کوٹ کر لینا ہے کوٹ کرنے کے بعد اس کو کو ہم نے چکن کو اس کو دور کرنے کے بعد پھر سے اس کو مددے والے مکس کر الیڈ دالیں گے اب پھر سے اس کو مددے سے کوٹ کریں گے اس طرح سے اپنے آرام سے اپنے کوٹ کر لینا ہے بہت یزی کوٹنگ ہو جاتی ہے اچھے س کے میںدے کے اندر کوٹ کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو جھاڑیں گے تمک ایکستری میята ہیں وہ نکل آئے اب اس طرح سےپ کو اٹھائیں گے اب اپنی پلیٹ کے اندر رکھ لیں گے ایک اور سٹرپ کی کوٹنگ کر کے دکھاتی ہوں ایک سٹرپ کو اٹھائیں گے میدے کے اندر اچھے سے کوٹ کریں گے اس طرح سے اچھے سے میدے کے اندر کوٹ کرنے کے بعد انڈے والے مکسچر کے اندر دپ کریں گے پھر سے میدے کے اندر اچھے سے کوٹ کریں گے اسی طرح سے باقی کی تمام سٹرپس کی بھی کوٹنگ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سٹرپس بن کر ریڈی ہو چکی ہیں کوکنگ آئل کو پہلے سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ایک ایک کر کر چکن کا پیس اس کے اندر ڈالتے چاہیں گے اور اچھے سے اس کو فرائے کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائے کریں گے بہت ہی کرنچی کرسپیسز زنگر پیسز بن کر ریڈی ہو جائیں گے ہمیں فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزدار سی ریسپی کیسی لگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں جب تک زنگر پیسز اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں تب تک ہم لچھے پراتھے بن کر ریڈی کر دیتے ہیں ڈو کو اچھے سے ریسٹ آ چکی ہے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور پوری ڈو کو اٹھا کر اس طرح سے کاؤنٹر پر رکھیں گے اب ایک سکرائب پر کی ہیلپ سے میں اس کو سکس پورشنز میں ڈیوائیڈ کروں گی آپ کو جتنے پیڑے بنانے ہو جتنے پراتھے بنانے ہو آپ اتنے پورشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کریں میں یہاں پر سکس پراتھا رولز بنا رہی ہوں تو میں یہاں پر چھے پیڑے بناؤں گی اس کے چھے پورشنز میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس سکرائب پر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو ایک نائف کی ہیلپ سے سکس پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو سکس پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک ایک پورشن کو اٹھائیں گے اور ایک ایک پیڑا بنا کر ریڈی کرتے جائیں گے اس طرح سے میں چھے پیڑے بنا کر ریڈی کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری سائٹ پر چکن اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب اس طرح سے ایک سٹینر کی ہیلپ سے سارے چکن پیسیز کو نکال لیں گے اور اپنی پلیٹ کے اندر ڈال لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے تمام زنگر پیسیز کو بھی اچھے سے کڑائی کے اندر ڈال کر فرائے کر لیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کر ڈالتے رہیں گے اور ان کو فرائے کرتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پر میں نے چھے پیڑے بنا کر ریڈی کر لیں گے ہیں ایک پیڑے کو کاؤنٹر پر ہی رہنے دیں گے اور باقی کے تمام پیڑوں کو اٹھا کر اپنی پلیٹ کے اندر ڈال لیں گے اب اس پیڑے کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے دونوں سائٹ سے اچھے سے بھاہتوں کی مدد سے اس کو تھوڑا سا بھڑا کر لیں گے اب بھاہتوں کی مدد سے اس کو کاؤنٹر پر پریس کریں گے اب ایک بیلن کی مدد سے ایک باریکسی روٹی بیل کر ریڈی کر لیں گے تھوڑا سا مزید میدہ ڈسٹ کریں گے پھر سے اس کو بیل لیں گے اور ایک باریکسی روٹی بیل کر ریڈی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک باریکسی روٹی بیل کر ریڈی کر لی ہے اب ایک برش کا یوز کرتے ہوئے اس پورے پراتھے کو کوکنگ اوئل سے گریز کر لیں گے آپ کوکنگ اوئل کی جگہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر اب اس طرح سے سینٹر سے ایک کٹ لگائیں گے اور ایک سائٹ سے رول کرنا سٹارٹ کریں گے اور دوسرے انڈ تک اس کو اسی طرح سے رول کرتے ہوئے لے کے جائیں گے اب اس کو اس طرح سے دباتے ہوئے اس کا ایک پیڑا بنا کر ریڈی کر لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے تمام پیڑے بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پیڑے اسی طرح میں نے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں ایک پیڑے کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے باقی پیڑوں کو اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیں گے اور ایک بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے آپ بیلن کا بھی استعمال کرتے ہوئے بھی بیل سکتے ہیں اس کو یا آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو بڑھا کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک بیلن کا یوز کرتے ہوئے ایک روٹی بیل کر ریڈی کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھے کو میں نے اچھے سے بیل لیا ہے پین کو پہلے سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کے اوپر ڈال دیں گے اس پراتھے کو اب اس کی سائیڈ کو چینج کروں گی دوسری سائیڈ سے بھی ہلکا سا کوک کریں گے برش کی مدد سے اوپر لگاؤں گی کوکنگ آئل اس طرح سے کوکنگ آئل لگا کر پھر سے اس کی سائیڈ کو ٹرن کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے برش کی مدد سے کوکنگ آئل لگا دوں گی بہت ہی مزیدار سا لچھا پراتھا بن کر ریڈی ہوگا پھر سے اس کی سائٹ کو ٹرن کروں گی اس طرح سے سپیچولا کی ہیلپ سے سائٹ کو ٹرن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مزیدار سا خوبصورت سا کرسپی سا لچھا پراتھا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اس پراتھے کو اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے بھی پراتھے بنا کر ریڈی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمام پراتھے بنا کر ریڈی کر لیا ہے اب باریاتی ہے پراتھے رول بنانے کی ایک پراتھے کو اس طرح سے سائٹ پر رکھیں گے اس کے اوپر لگائیں گے جو ہم نے سوس بنا کر ریڈی کی ہے اس طرح سے چمچ کی مدد سے سوس کو پورے پراتھے کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اب اس کے اوپر لگائیں گے زنگر پیسیز آپ دیکھ سکتے ہیں سارے زنگر پیسیز کو اچھے سے میں نے بنا کر ریڈی کر لیا ہے اب اس طرح سے زنگر پیسیز کو پراتھے کے اوپر سیٹ کر دیں گے اب کچھ سیلٹ لگائیں گے سلائس میں کٹنگ کیا ہوئے کھیرے رکھوں گے اوپر اور سلائس میں کٹنگ کیا ہوئے ٹوماتر رکھیں گے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی پری کٹنگ کی ہوئی بند کو بھی اب ہم اس پراتھے رول کو بند کر دیں گے اس طرح سے دونوں سائٹ سے اٹھاتے ہوئے اس طرح سے پراتھے رول کی فولڈنگ کریں گے اب میں یہاں پہ لوں گی ایک ٹوٹھ پک اب ٹوٹھ پک کو اس طرح سے پراتھے کے اندر لگا دیں گے تاکہ ہمارا پراتھا کھولے نہیں آپ چاہیں تو ٹوٹھ پک کی جگہ بٹر پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بٹر پیپر سے بھی بنا کر دکھاتی ہوں اب لاسٹ پر اس کے اوپر تھوڑی سی مزید سوس لگا دیں گے بہت ہی شاندار سا پراتھا رول بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اس پراتھا رول کو اٹھا کر اپنی پلیٹ کے اندر رکھ دوں گی اس طرح سے باقی کے پراتھا رول بھی بنا کر ریڈی کریں گے سب سے پہلے ایک پراتھے کے اوپر لگائیں گے سوس اس طرح سے ہوم میڈ سوس لگا دیں گے سارے پراتھے کے اوپر اچھے سے چمچ کی مدد سے اس کو سپریڈ کر دیں گے اب اس طرح سے اس کے اوپر زنگر پیسیز رکھ دیں گے زنگر پیسیز کو اچھے سے پراتھے کے اوپر سیٹ کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے سیلیڈ سلائس میں کٹنگ کیے ہوئے کھیرے سلائس میں کٹنگ کیے ہوئے ٹوماٹر اور بری کٹنگ کی ہوئی بند کو بھی اس کے اوپر لگا دیں گے اب لاسٹ پر تھوڑی سی مزید یہ والی سوس لگا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سا دوسرا پراتھا رول بھی اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اس پراتھا رول کو بھی اچھے سے فولڈ کریں گے اس طرح سے دونوں سائٹ سے دوبائیں گے اب اس کو بٹر پیپر کے اندر اچھے سے ریپ کر دیں گے اس طرح سے آپ نے بٹر پیپر کے اندر اس کو اچھے سے ریپ کر دینا ہے اور سائٹ والا بٹر پیپر جو ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے رول کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سا بہت ہی یمی سا ہمارا دوسرا پراتھا رول بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے میں باقی کے تمام پراتھا رول کو بنا کر ریڈی کر لوں گی یہ پراتھا رول جتنا دیکھنے میں مزیدار لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پراتھا رول اچھے سے میں نے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں لازمی اس مزیدار سی پراتھا رول کی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی پراتھا رول کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمی شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ